اسلام علیکم بھائی مجھے تھوڑا سا گائیڈ کرنا میں نے تیل اجنسی لگائی ہوئی ہے کیا اس کا لائسنس یا کسی سے پرمیشن مل سکتی ہے بھائی اجنسی کی نہ پرمیشن ہوتی ہے نہ اس کا کوئی لسنس ہوتا ہے پہلے وقتوں میں چلتا تھا نظام ابھی نوٹیفکیشن بدل چکی ہے اگر تیل کا کاروبار کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک ہی طریقہ پٹرون پمپ لگائیں گے اکیلے نہیں لگا سکتے تو پارٹنرشپے لگا لیں نہیں کر سکتے پارٹنرشپے بھی نہیں کر سکتے تو پھر کو ٹھیکے پر پاک لے کے چلا لیں اپنا اپنے شوق پر کرنا ہے لیکن اجنسی والا کوئی قنون نہیں ہے کچھ لوگوں نے تر بینر لگائے لیے ہیں یہ پلے گارڈ اٹھا لیے ہیں جی جنسیوں کو یار جنسیوں کی وجہ سے تو سارا کام غراب ہوا پڑا ہے تو یہ کہہ رہی ہے سپریم کورڈ نے آرڈ جاری ہے وہ آرڈر کی طرح ہے جلائے ہم نے تو آجتا کوئی آرڈر دیکھا نہیں ہے ایسا تو یہ منتشر کرنے والی باتیں ہیں کچھ لوگ جو ہیں نا بس ایسے ہی ان کو شوق ہوتا ہے اپنی چلانے کی اس وجہ سے قومت کے ہاتھ میں ایک موقف آئے گا اور جو کیا درہو سارا کھڑے لن لگ جائے گا ڈی سی کوئی پرمیشن نہیں دے سکتا کسی اجنسی کے لیے سن لیجیے کوئی اجنسی کے لیے ڈی سی پرمیشن دینے کا مجاز نہیں ہوتا یہ بالکل ایک اللہ یہ نہیں اور فضول بات ہے اور ابھی ایک جگہ پہ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ سپریم کورڈ نے آرڈر جاری کیا ہوا ہے وہ سپریم کورڈ نے آرڈر جاری کیا ہم تک تو نہیں پہنچا کدھر ہے وہ آرڈر اس کا کوئی لیٹر کوئی اس کا نوٹیفکیشن کوئی آرڈر کا کوئی پیپر پیج ہے کسی کے پاس یہاں شیئر کریں ہم بھی دیکھیں سپریم کورڈ نے آرڈر جاری کر دی ہے پھر ہم بھی اپنے پاپ ختم کرتے ہیں اور سکون کے ساتھ ایجنسیاں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں بات ختم سیاپ پہ ہی ختم ہو جائے گا پھر ہم ایسے پاگلوں کی طرح کروڑا رو پیال لگا رہے ہیں بھائی اس کا مطلب ہے جو پیسے والے ہم وہی یہ کام کر سکتے ہیں جو گاؤں تقریباً پٹرول پاپ سے دس آٹھ نو دس کلومیٹر دور ہیں اگر ایک گریب انسان پٹرول پاپ سے تیل جا کر دور پر منافع لے لیتا ہے اس کی روزی چل رہی ہے تو وہ بھی گورنمنٹ اس کو بھی اٹھا رہے ہیں بھائی آپ کو بھی بتا ہے کہ یہ گریب کی کرنے والا کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو اچھی طرح سے باتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ دیں یہ سارا ادار پر چلنے والا کام ہوتا ہے اور ایجنسیوں والے سارا سال زمیداروں کو ادار تیل دیتے ہیں ہم گاؤ کی بات کر رہے ہیں نا دہار تیل دیتے رہتے ہیں تو ان کے بعد ان سے کم نرخ پر فصلیں اٹھاتے ہیں یہ بڑی لمبی گیم آپ کو ساری بات کا پتہ ہے تو معاملہ یہ ہے کہ اگر گریب کو بڑا کام گریب نہیں کر سکتا تو جو اس کے لیول کا ہے وہ ہی کر لے بھائی اب یہاں پہ مجھے امیر نہیں سمجھ لینا میں ہوتھ گریب ہی ہوں ٹھیک ہے کوئی طرح میں لینڈ لارڈ نہیں ہوں تو بات یہ ہے کہ جو گریب کے لیول کا کام ہے گریب وہ ہی کریں جو امیر کے لیول کا کام ہے امیر وہ کر لیں تو جن لوگوں نے کرنا ہوتا ہے نا جن کو زیادہ شوک ہے وہ پاپ ٹھیکے پر لے کے بھی شوک برا کر لیتے ہیں اور اپنا کام کرتے ہیں تو گاؤں کے اندر اگر جگہ مناسب ہے تو آپ پراپرلی وہاں پر پٹول پاپ لگا سکتے ہیں اتنا کون سا ایشو ہے یہ تو نہیں ہے کہ ایک کام جو ہے وہ ڈیٹھ دو گرہ تو آپ اس کو ڈیٹھ دو لاکھ میں کرنے کی چکر میں بڑھ جائیں یہ بھی تو غلط ہے نا اور یہیں سے معاملات آگے خراب ہوتے ہیں کچھ کام ٹیکنیکل ہوتے ہی ایک لیول پر کرنے والے ہوتے ہیں نا ابھی آپ موٹ سائیکل بنانے والی فیکٹری نہیں لگا سکتے یا کوئی گریب نہیں لگا سکتا ہم سب کو پتا ہے کچھ کاروں والی فیکٹرییں گریب نہیں لگا سکتے ٹھیک ہے لیکن اس کی مرمت رپیرنگ ویارہ کا کام غریب ہی کرتے ہیں فیکٹرییں ملازم ہی غریب ہوتے ہیں باتوں کو باریکی سے سنجھائیں